اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج جو ہم کچھ 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 اس کے کریں گے تو وہ میں نے اپنی نوٹ بک پہ لکھے ہوئے ہیں first is question number first is who was Zeeshan staying with Zeeshan کے پاس کون تھا بیٹھا ہوا تھا Zeeshan was staying with his friend عاطف وہ اپنی دوست عاطف کے ساتھ بیٹھا تھا how did he describe گاؤگلدر انہوں نے گاؤگلدر فوریسٹس جو ہے جو بڑھگام میں پائے جاتے ہیں اس کو کیسے describe کیا ہے he describe it گاؤگلدر فوریسٹس as it is so beautiful یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے it has tall plants and trees وہاں پہ بہت لمبے لمبے پیڑ پودے ہیں pine and دیودر trees are found everywhere pine اور دیودر trees جو ہے پیڑ ہے وہ ہر جگہ وہاں پائے جاتے ہیں the leaves of the trees are green and smooth جو اس کے پتے ہیں ان پیڑ پودوں کے وہ بہت زیادہ green ہوتے سبز ہوتے اور smooth ہوتے soft ہوتے نرم ہوتے ہیں why are the trees in the گاؤگلدرہ tall give two reasons وہاں پہ کیوں لمبے لمبے پیڑ پودے ہوتے ہیں دیکھو گاؤگلدرہ فوریسٹس بہت گنے جنگل ہے بہت گنے جنگل ہے وہ dense فوریسٹس ہے تو وہاں پہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے بھی trees جو ہے لمبے ہوتے جاتے ہیں تو اور جو وہاں کی زمین جو ہے جب وہاں کی آب ہوا اچھی ہے بارش اچھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو وہاں کی زمین جو ہے soil جو ہے وہ بہت زیادہ جنگل جو ہے وہ بہت زیادہ fertile ہے تو اس وجہ سے بھی وہاں پہ پیڑ پودے بڑے بڑے ہیں تو آج جو ہیں اتنے ہی questions ہم کریں گے کل اور questions کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ تنکیو